موسیقی آپ نے کل خبر دی فرط شہزادی صاحبہ کے بارے میں کہ انہوں نے ایک تیسرے ملک کا پاسپورٹ لے رکھا ہے تو کل جب وہ آپ کی آیا تو میں نے اسے ٹویٹ بھی کیا آپ کا جب ولاغ تھا تو اس کے بعد آج صبح سارے ٹی وی چینلز وہ خبر چلا رہے تھے لیکن الگ بات آپ کو کریڈٹ نہیں دے رہے تھے یہ ایک لیکن یہ رپورٹر کا یہ ہی ہوتا ہے اس طرح ان کو پتہ ہی نہ چلا ہوگے وہ میں نے لیے نہیں کیوں نہیں پتہ چلا ہوگا ہم پتہ لنگ جاتا ہے یہ ویسے میرے خال میں رانہ ابرار خالد کو بھی تو سارے ٹی ویٹ دیئے ہی تھے نا کہ وہ توشہ خانہ ورہ سب سے پہلے اس نے اندر خواہد دیئے ہاں جی ہمارا تو چلے ٹی ویٹ ہے آپ نے دیا ہمارے لیے یہی بوت کرتی ہے نہیں 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 شاہ جی پاکستان کے اندر ایڑکشن کا ماحول جو ہے وہ ایک طرف ہم دیکھیں تو ہمیں بنتا وہ نظر آ رہے دوسری طرف ہمیں بنتا وہ نہیں نظر آ رہا اگر ہم مختصر سی واقعہ رہے تو ایک طرف ہمیں آواہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون کی اور کچھ آواہ ٹائٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے درودر سے لیکن اس وقت تک ہمیں جو میدان میں دستیاب معلومات اس کا مطابق صرف مسلم لیگ نون ہے جس نے پارٹی ٹکٹوں کے لیے درخواستے میں مانگی ہیں اور ان کے لیے پر کام بھی شروع کیا کمیٹیوں میں بنائی ہیں ٹکٹوں کے لیے لیکن دوسری طرف ہمیں کوئی ابھی تک ایسی ایکٹیوٹی نظر نہیں ہے یہ پاکستان تاریخ انصاف کی اگر ہم بات کریں جو اگر ہم دیکھ رہے جاتا پہلی عریف بنتی ہے ان کی طرف سے وہ ابھی تک کوئی ٹکٹ نہیں مانگے گے کوئی کمیٹی نہیں بنائی گی کوئی ہمیں اس وقت تک ان کا امیدوار مارکیٹ میں نظر نہیں آرہا اس کی کیا وجہ ہے رہی صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نو مئی کا جو واقعہ وہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے تھا بڑی بدقسمتی ہے اور اس میں میرے خالق میں پی ٹی آئی کی قیادت کا بھی قصور آپٹکللی خان صاحب کا آپ کو پتا کہ جب نو مئی ہوا تو دس مئی کو میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور میں نے پٹکللی یہ سوال پوچھا تھا ان سے کہ وہ مضامت کرتے ہیں تو وہ مضامت نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ تو شاہر کہہ رہے تھے یہ تو ریسپونس ہے یہ تو ہونا تھا اور دوبارہ کیا تو دوبارہ بھی ہوگا وہ تو یہ باتیں کر رہے تھے لیکن بعد میں کہانی بدل گئی پھر بعد میں فوج نے ایکشن لیا حکومت نے ایکشن لیا اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے وہ گرفتار ہیں ایک تو یہ واقعہ ایک جرم ہوئے نو مئی کا جو کہ بلکل وہ قابلے جسے کہتے ہیں نا مضامت ہے لیکن ایک ہے پی ٹی آئی کو ایز ای پلٹیکل پارٹی بیک فوٹ پہ لے کے جانا یہ بھی قابل مضامت ہے دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں انہوں نے جو نو مئی کو کیا وہ بلکل ٹھیک نہیں تھا اس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے ہونی چاہیے ٹھیک ہے امریکہ میں بھی آپ کو پتا ہے جن لوگوں نے اٹیک کیا تھا پارلیمنٹ کے اوپر کانگریس کے اوپر کیپٹل ہیل کے اوپر ان کو سزائیں ہونی ہیں یہ یہاں پر بھی ایسا ہو رہا ہے فرانس میں بھی بھی بات تھا ان کی بھی سزائیں ہونے لیکن اب پی ٹی آئی کو مارا جا رہا ہے پی ٹی آئی آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے والے سے آپ دیکھیں کتنی کارل میٹنگز ہو پا رہی ہیں یہ پی ٹی آئی کی جو مین کیادت ہے وہ کدھر ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہے آپ دیکھیں ان کی پارٹی کے جو باہر بڑے لیڈر ہیں ان میں ہمارے کیا نام ان کا جو جنرل سیکٹری ان کے عمر ایوب ان کا کچھ پتا نہیں ہے وہ ایویلیبل نہیں ہے پریس لیز آتی ہے پریس لیز آتی ہے لیکن وہ پبلک نہیں اس کی وجہ میں مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑی بے دردی سے اپنی پارٹی کے ہر لیول کے بندے کا استعمال کیا نو میں یہ ورے واقعہ کے اندر ٹھیک ٹھیک ہے انہوں نے کوئی بندہ پیچھے چھوڑا نہیں جس کو یہ پریشر نہ ہو کے وہ اس میں انوالگ ہو تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ جو مہن مندے ہیں وہ مقدمات میں آگئے ہیں پیچھے اب ان کی لیڈرشپ موجود ہی نہیں ہے جو کہ پارٹی چلا سکے لیکن خبر ایک اور ہے اس کے خبر یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا آئندہ انتخابات میں حصہ لینا ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ کی نہیں بنایا جا رہا ہے آپ کو ذرائع کہہ رہے ہیں میں آپ کو ایک الیکشن کمیشن کے والے سے پکی خبر دیتا ہوں الیکشن کمیشن جو ہے چیف الیکشن کمیشن جس کو عمران خان صاحب بڑا برا کہتے ہیں سکندر سلطان راجہ میرے پاس ان کے حوالے سے یعنی ان کے قریبی ذرائع کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ انہیں بعض لوگوں نے کہا کہ جی بلے کا جو انتخابی نشان ہے پی ٹی آئی سے لے لیا جائے پٹیشن کر دیتے ہیں تو میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا قانون ان کو لاؤ کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ بلے کا نشان ان کے پاس نہ ہو اچھا یہاں پر ایک اور معاملہ اپنے کل بھی ہے اس سارے معاملے کے لئے یہ کیس تو اپنے وقت پہ آئے گا لیکن میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشن کا جو آفس ہے وہاں سے رزسنس ہے تو میں تو آپ کو نام لیکن گا رہا ہوں میں شروع سے میرا یہ موقف ہے کہ وہ ایک سیدھا تیر کی طرح چلے والا آدمی ہیں عمران خان سے بھی ان کی مخالفت کی وجہ یہ بلی تھی کہ عمران خان سے وہ الگ تنائیوے ملقات کرنے کے تیار نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ آندھر اگارڈ ملے ایک پارٹی کی صدبہ کی سیاسی ہے عزیز عزیز عزیزم کی سیاسی ہے میں ملکت ہوں الگ میں نہیں ملوں گا یہ بڑی اصولی بات تھی اچھا اب اس ساری معاملے کے آگے دو پہلو آ رہے ہیں جو میرے پاس انفرمیشن ازر ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایک پاکستان طریق انصاف کی پارٹی الیکشن رہے ٹھیک اور اس کی قیادت کریں گے شاہ محمود قریشی ٹھیک اب یہ کہنا کہ شاہ محمود قریشی کو سائیفر میں سزا ہو جائے سزا ہو بھی سکتی ہے سزا سسپنڈ بھی ہو سکتی ہے میر بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہو سکتا ہے ویسے بھی بری ہو جائے اتنی کیونکہ سزائی ہو یہ تو کورٹ پرسیجر کی بات پتہ جلے گا اور یہ جو اس سارے معاملے کے اندر نواز شیف صاحب ویلنگ ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں انتخابی مدان میں موجود ہو ہمارے سوسیج یہ کریں لیکن میں اس معاملے کو ایک اور پہلو سے دیکھ رہا ہوں اور وہ پہلو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پاکستان طریق انصاف کو الیکشن کمیشن بھی لڑنے دے گا ٹھیک ماری سرابشمنٹ کو بھی کوئی اتراز نہیں ہوگا نواز شیف صاحب سمیت کسی پارٹی کو بھی اتراز نہیں ہوگا لیکن پاکستان طریق انصاف کو امران خان صاحب خود الیکشن نہیں لڑنے دیں گے اچھا یہ نہیں بات ہوتی ہے یہ میرا اندازہ ہے کیوں امران خان صاحب بلکل اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ پاکستان طریق انصاف کی قیادت کوئی اور شخص کرے اب اگر ان کو مزید سزائیں ہو جاتی ہیں الیکشن سے پہلے پہلے تو وہ نہل بطور پارٹی سربراہ بھی ہو جائیں گے جب وہ دوسرا کوئی بندہ نامزد نہیں کریں گے اور ڈیلیبریٹری نہیں کریں گے یہ میرا ہی فیڈنگ ہے تاکہ پی ٹی آئی پھر جب ایک سربراہ اس کا لیگل نہیں ہوگا تو وہ پارٹی بھی پھر لیگل نہیں رہے گی تو وہ پھر الیکشن میں نہیں آسکے گی تو پھر ایک مظلومیت کا ایک پہلو آپ بھی رہے گا اور پی ٹی آئی کی عدد بھی کسی ہور کے آت میں لے جائے گی یہ عقمت عملی عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ ایک پیار کریں گے اس سوالے سے دیکھتے ہیں تو اب بھی دیکھیں ٹائم الٹیل میرے خواہر میں عمران خان نے تو اس حد تک پالیسی اپنی ناؤنس کر دی ہے کہ وہ وکلا کو ٹکٹیں دیں گے اس کا مدرب ہے کہ ہی وانٹس کے اس پارٹی اس کے پیچھے دو وہ جواب ہیں ایک کہ کوئی اور ان کے ٹکٹیں سوکر لینے کے مدوار ہمیں مارکین میں نظر نہیں آتے ٹھیک ہے اور کوئی ٹکٹ کے لیے ان کی اپلائی کو نہیں کر رہا وکیل ہی ہیں جو اپلائی بھی کر رہی ہے ٹکٹیں ملو جائیں گے دوسری اس کا وہ ایک فائدہ یہ اٹھا سکتے ہیں کہ وکیل کے بیچے کھڑی ہوتی ہے بار چاہو کسی بھی پارٹی کا ہوگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو پوری بارس کی بیچے کھڑی جاتی ہے کتن نظر پارٹی ہے تو اس طرح سے وہ بار کی پاکستان کی بارس کی امدردیاں لے لیں گے یا اپنی پارٹی کو ان کی قوت ان کے ساتھ وہ اٹیچ کرنے کی حکمت عملی کھیل سکتے ہیں اگر پی ٹی آئی لیکشن لے ری تو ٹیک لیکن میرا یہ خیال ہے کہ امان خان صاحب جان بجھ کے ایسے اقدامات کریں گے کہ پی ٹی آئی پہ کسی نے کسی طریقے سے قروری طور پر اچھے نکل ہے اور وہ نہ لے سکے لیکشن لیکن جو دوسری طرف کی حکمت عملی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ شاہ محمود کو ایسی جو ہے آپ کو شاید کوئی ایک چانس ہو دیا جائے اور بات چیت کافی آگے جا چکی ہے اچھا شاہ جی نو مہی کے حوالے سے کچھ خبریں مزید آ رہی ہیں نو مہی کے حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بندے شنرد ہو گئے گرفتار لیکن اب ایک نیا اپریشن شروع ہونے والا ہے پی ٹی آئی کے حوالے نو مہی کے حوالے سے زہر ہے اس میں یہ ڈریکشنز گئی ہیں جو پلس کے پاس ہے فیارس تو ساری پلس میں کہ جی آپ نے لکھا کہ فلان 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 چالیس آدمی تھے فلانے جگہ پہ یا والیڈی پہ یا کوئی کمٹ راؤز میں یا اب تباق میں یا پنڈی میں یہاں بھی بھی تو اس کے ساتھ آپ نے لکھا تھا جی ساتھ ان کے ستر نامعلوم افراد تھے ان نامعلوم آپ کوئی نامعلوم نہیں دے گا سب کو معلوم کر کے سب کو مغربوں میں لانا ہے اور اس کے لیے اب یہ نیا اپریشن آپ کو اگلے چوبیس اور تاریس گھنٹوں کے درام اور نئی گرفتاریوں کے لیے نظر آئے گی تو یہ وہی ہے نا جو بات میں کہہ رہا ہوں نامعلوم کا مطلب تو یہ ہے جترے بھی ایکٹیو فردر ایکٹیو ہیں پی ٹی آئی کے وہ گرتار ہو جائیں گے اس کا مطلب تو یہ ہے نا تو یہ کوئی اچھی صورتیال نہیں ہے نہیں لیکن وہ ہی ہوں گے جو جن کی موقع میں موجود نہیں پائی جائیں گے بات سے ہے کہ اگر میں بہت سارے ایسے لوگوں اب ایک صاحب نے مجھے ایک جرلیس دوست تھے اور مجھے گا جی اور رائش صاحب وہ پتہ کریں وہ تھا نا سیول لینڈ میں میرا قزن ہے تو اس کو انہوں نے وہ اٹھایا میں انہوں نے مجھے بات تو بتاؤ نا وہ انواب تھا کہتا ہاں جی وہ جو لالکوٹی اور ریسٹر سے جو گئے تھے جی ایش کو میں ان میں شامل تھا تو میں نے کہا بھئی پھر وہ اندر تو جائے گا تو مجھے ابھی تک ابھی تک کوئی ایک ایسا پندہ نہیں ملا جو محض پی ٹی آئی کا اور جیسے گرفتار ہوا جبکہ انہوں میں میں انوائل ہونا میں نو مئی کے والے سے بات کر رہا ہوں میں اگری کرتا ہوں میرے خواہل میں اس کے اوپر تو جیو فینسنگ کی جو جو بندے وہاں پر موجود تھے جن کے پاس موبائل فون تھے وہ تو آئے ہیں اس میں اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن میں ایک ابرحال بات کر رہا ہوں ایک تو نو مئی ہو گئی اب نو مئی میں کوئی آٹھ دس لاکھ لوگ تو نہیں تھے چند ہزار لوگ تھے ٹھیک ہے انہوں نے اگر کوئی جرم کیا تو دے شد بھی پکڑے سو ڈیڑھ سے وہ نے وہ کہتا ہے نہیں جو باقی بھی رہ گیا وہ بھی پکڑ لیں ہمارے جو ہر الیکشن ایک نئی پارٹی کے ٹکٹ پر لٹھتے غلام سرور خان صاحب ٹکسلا والے وہ بھی اس اگرہ پاکستان پارٹی بھی شامل ہو گئے تو آپ کو کیا صورتحال حظر آئیے باپر تو بڑا ایک دلچسل صورتحال پر جائے گی چودنیسار صاحب بھی ہوں گے وہ بھی ہوں گے میں آپ کو خبر دیتا ہوں یہ جو الیکشن ہے اس حلکے کا راولپنڈی کا پتہ نہیں اب حلکہ نیا نمبر کیا ہوگا مجھے نہیں بتا لیکن راولپنڈی کا یہ حلکہ جس میں چودنیسار اور غلام سرور آمنے سامنے ہوں گے یہ سب سے انٹرسٹنگ ہلکہ ہوگا پورے پاکستان میں سب سے انٹرسٹنگ پوچھیں کیوں اس میں چودنیسار علی خان ہوں گے نون لیگ کے راجہ کمرال اسلام کا امکان ہے کہ وہ ہوں گے غلام سرور خان آئی پی پی کے ہوں گے اور ایک اور صاحب بھی ہوں گے پتہ ہے کون پیپلز پارٹی کے نہیں اندازہ کریں نا پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے انتخاب شاہ صاحب ہو سکتا ہے اب انتخاب شاہ صاحب کو منتخب کرتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن ایک اور صاحب ہوں گے جن کا نام ہے مصطفیان واز کو کر اچھا وہ ٹیکسلا سیلیکشن لینے میں انٹرسٹنگ ہے ٹیکسلا سے نہیں غلام صاحب نے تو دو علکوں سیلیکشن لینے گے وہ ادھر سے چکری والا علکہ تو وہ یہ ہے سورتیال تو میرا یہ خیال ہے اچھا آپ کی باتی دلچسپی تو بن جائے گے کہ کوئی نام بڑے بڑے سامنے لیکن مصطفیان واز کو کر کا نام تو بڑا ہے لیکن بدقسمتی سے وہاں پر ان کا ووڈ بینگ یا روٹ نہیں ہے تو یہ ان کے لئے ایک بڑا مشکل ہوگا اچھا یہ تو تائم بل ٹیل جتنا تو بات کی بات ہے ایک معقول ووڈ لینے کے لیے ان کو بڑی جدوجہد کرنے پی میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں نا جو پڑا لکھا طبقہ ہے اربن ایریا اس میں تو میرا خیال میں مصطفیان واز کی ایک اپروول ہوگی دیکھیں نا بیری اٹاؤن اس میں آتا ہے ڈی اچھے اس میں آتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے اگر بیری اٹھے اور ڈی اچھے اس میں آتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید مصطفیٰ کی ایکسپٹنس ان جگہوں پہ ہو رورل ایریا میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا مصطفیٰ ازاد امیدوار ہوں گے ازاد امیدوار ہوں گے یا اپنی کسی پارٹی کی طرف سے اگر انہوں نے اس وقت تا کوئی پارٹی اناؤنس کر دی تو وہ اس سے ہوں گے لیکن مصطفیٰ وہاں سے الیکشن لٹ رہے ہیں یہ میں آپ باتا اچھا ابھی جو سیاسی میدان ہے ذرا آتے ہیں پی ایم ایلن کی طرف میں نے کل ایک ویلوگ کیا تھا اس کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ جیسے امریکہ نے جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اکیلا سوپر پاور ہے تو اس نے نیو ورلڈ آرڈر نافذ کر دیا تھا تو اس طرح کہ نواز شریف پاکستان کے اندر ایک اکیلے بڑے سیاسی پلوانے کھاڑے میں اور انہوں نے اپنا ایک پولیٹیکل آرڈر نافذ کر دیا وہ پولیٹیکل آرڈر کیا ہے کہ چاہ وہ ایم کی ام ہے چاہ وہ باپ ہے چاہ وہ پیپلز پارٹی ہے چاہ وہ فرشنل لیگ ہے چاہ وہ استقامہ پاکستان پارٹی ہے جس نے بھی ہم سے بات کر دیا ہماری ڈرنل کنڈیشن پر کر دیا وہ رائح صاحب نواز شریف صاحب کا نہیں ہے آرڈر میں بڑے عدب سے کہوں گا وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اسٹابیشمنٹ کے ساتھ میاں صاحب کی اندرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور یہ جتنے بھی ہیں ایم کی ام ہو گئی باپ ہو گئی نام لے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آگے در چل گئی ہے میں نے ایکہ پر خیل Medokに لے دیا اڈرن компанииину کو پی ایم کنڈ hip کو پی ایم لوگ کو اسیڈ ڈسیٹم تک انج RTX 30 تو پی ایم لوگ رائد ہمیں بتا ہے میں نے جو جانا چھوی سجrin ہیں ان کے ساتھیں ان کے ساتھیں وژرن 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 کر لیا اور تارک مشیر شیمہ کہ جی کو اوجیسمنٹ نہیں آنگوں ان گلا کہ نی 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 نیچ نی 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 bis کتنا وقت آپ دیکھ رہے آگے برپور انتخابی مہم شروع ہونے میں کتنا وقت آپ کی شارت ہے میں انتخابی مہم تو اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن نواز شریفیاں آگے جلسہ خطاب کیا تھا تو ان جو جسے کہتے ہیں ان ان افیشلی انتخابی مہم تو اب شروع ہو چکی ہے اب دیکھیں بلاول ادھر سندھ میں وہ اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں ادھر نون لیگ بھی ایکٹیوٹی اپنی کر رہی ہے دیکھیں ہر علکے میں ایکٹیوٹی ہو رہی ہے پھر ہر علکے میں جو امیدوار ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں جس نے نون لیگ کی ٹکٹ لینی ہے جس نے باقی جماعتوں کی ٹکٹ لینی ہے تو وہ ایکٹیو ہے تو ان افیشلی یہ کام شروع ہو گیا ہے بلکل صحیح تو اب آپ یہ اب ایک سائیڈ رہ گئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ سائیڈ ہے اور وہ سپریم کورٹ کی اور سپریم جوڈیشل کونسل کی مظاہر نکفی صاحب وہ اکڑ گئے ہوئے ہیں جی 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 وہ مظاہر نکفی صاحب نے بڑا ایک جسے کہتے ہیں ترپ کا پتہ کھیل ہے انہوں نے تمام ججز کے اوپر اعتراض کیا ہے انہوں نے ہم خیال کے علاوہ سب پہ دمات کیا ہے تو لیٹس ہی کہ اسے کورٹ ڈیل کیس طرح کرتی ہے مشکل ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں کورٹ کو آگے بڑھنا اگر امہ تاب اندیال صاحب کی کورٹ ہوتی تو وہ تو شاید آگے بڑھ جاتی تو یہ ایک اسکیوز می یہ قاضی فائز عیسی صاحب کی کورٹ ہے تو میرے حال میں انکلیم مشکل ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ اعزاز سید ناظرین آپ نے اعزاز سید کی اور میری گفتگو سنی ہماری کوشش تھی کہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ خبریں جنریٹ کر سکے امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوگے ہم مجھے اور عزاز سید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ